بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم سب سے پہلے پانی شامل کریں گے پتیلے میں پانی جو ہے وہ گرم ہو گیا تو ابھی اس میں ہم گوڑ شامل کریں گے بلکل تازہ گوڑا اور جتنے چاول ہوتے ہیں اگر زیادہ میٹھا پسند ہے تو اتنا ہی گوڑ شامل کیا جاتا ہے لیکن وہ تھوڑا زیادہ میٹھا ہو جاتا ہے کیونکہ ایک تو گوڑا مارا پیور ہے دیسی ہے تو یہ ویسے بھی میٹھا ہوتا ہے جو بزار سے آپ لیتے ہیں اس سے یہ زیادہ میٹھا ہوتا ہے تو اگر ہمارے پاس تو اگر ہمارے پاس دو کلو چاول ہیں تو ہم اس میں دیڑھ کلو گوڑ شامل کریں گے بس میرے تو الحمدللہ پانی میں اچھی طریقے سے حل ہو گیا اور پانی بھی ہمارا گرم ہو گیا صحیح طرح سب اس کو نیچے اتار لیں گے بسم اللہ الرحمن جس پانی میں ہم نے گھر جو ہے وہ حل کیا اسے ایک دفعہ چھان لیں گے چھاننی کی مدد سے بسم اللہ الرحمن پانی ہم نے نکال لیا جو گڑ والا تھا تو ابھی پتیلے میں گھی جو ہے وہ شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن شوارے ہیں جریہ اور بادام شوارے ہیں جریہ اور بادام شوارے ہوئے میوے جو ہے ان کو تھوڑا سوائی کر لیے ابھی اس میں ہم سبز الائچی اور سونف جو ہے وہ شامل کریں گے یہ باد میں اس لیے شامل کروئے ہیں کیونکہ میوے جو ہے ان کو تھوڑا ٹائم لگانا تھا ہم نے تو اگر یہ پہلے شامل کرتے تھے یہ جل جاتی ہے سونف اور سبز الائچی اور ساتھ ہی ہم کشمش بھی شامل کر دیں گے کشمش بھی لاس نے اس لیے شامل کیا ہے کیونکہ کشمش بھی جو ہے اس کو بھی تھوڑا ٹائم لگانا تھا سونف اور سبز الائچی اور سکمش بھی شامل کرنا ہے سونف اور کشمش بھی شامل کاف کر دیں گے اور چابلوں سے ڈبل پانی شامل کریں گے ابھی اس کے اوپرام ڈھککندے دیں گے اور اُبالہ آنے کا انتظار کریں گے پانی جو ہے وہ اُبل گیا الہمدللہ پانی اُبل گیا ہے ابھی چاول شامل کریں گے اور چاول جو ہے یہ تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے ہم نے بھگو ہوکے رکھے ہوئے ہیں بسم اللہ رحمہ ابھی ایک دفعہ ہلا دیں گے الہمدللہ خوشک ہو گیا بلکل تھوڑا سا پانی رہتا ہے ابھی اس کو ہم دم لگا دیں گے حضرت بارہ سے تیرہ منٹ کے لیے تو انشاءاللہ چاول ہمارے مزے کے بن جائیں گے اور یہ بہت ہی آسان طریقے سے ہم بنا رہے ہیں یہ دو تین طریقوں سے بنا جاتے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے آج کی جو ریسپی ہے یہ زیادہ تر گاؤں میں اسی طریقے سے بنتے ہیں دم کے لیے تھوڑی سی آگ ہم اوپر بھی رکھ دیں گے اس سے بہت اچھے بنیں گے چاول ہمارے اور اوپر جو آگ رکھیں گے یہ تھوڑی پھلا کر رکھیں گے تو الحمدللہ تقریباً پندرہ منٹ ہو گئے ہیں تو ابھی اس کا حمد دام جو ہے وہ ہٹائیں گے اور چیک کریں گے بس اللہ الرحمتہ الحمدللہ دیکھنے میں بہت ہی مزے کے لگ رہے ہیں چاول بس اللہ الرحمتہ بس اللہ الرحمتہ بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے ملانگے بھائی شریف مجھے